سوی اور عشان ایک بار پھر سے ٹکرائے انات ہاشرم میٹیو سیریل گمے کسی کے پیار میں آنے والے اپکوین اپیسوڈ کافی دھواکدار اور ٹوشٹ بھرے ہونے والے ہیں جہاں ایک طرف راو صاحب کی گاڑی میں کوئی آگ لگا دیتا ہے تو سارا کا سارا بلیم وہ سوی پر ڈال دیتے ہیں اور نشی کانت کہی دیتا ہے کہ یہ سب اسی کی چال ہے کیونکہ اسے اچھے سے پتا ہے کہ اس کی جو چائے کی دکان ہوں وہ ہم نے جلوائی تھی تو اس نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے اور یہاں ساری چیزیں راو صاحب عشان سے بھی کہتے ہیں جہاں پر عشان ماننے کو بلکن بھی تیار نہیں وہیں دوسری طرف ریوہ جو ہے جلے میں گھی ڈالتی ہے اور کہنے والی ہے کہ یہاں پر یہ سب سوی کا ہی کام ہے کیونکہ اس کے پاس موٹیو تھا یہ سب کرنے کے لیے اور اس کے سوا یہ سب کوئی کر ہی نہیں سکتا عشان تم بہت بولے ہو اس لئے تم سوی کا وصف کر دیو لیکن وہاں لڑکی وصف کرنے کے لائک نہیں ہے اب ریوہ یہاں پر پوری ط طرح سے نگیٹیو ہو گئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ عشان کے دل میں سوی کے لیے صرف اور صرف نفرت ہو کیونکہ یہاں پر اسے اچھے سے پتا ہے کہ سوی جو ہے وہاں عشان کو اپنی طرف کسی نہ کسی بہا نہیں جھکا ہی لیتی اور عشان اس کی سائیڈ بھی ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے لیکن اب یہاں پر وہاں سوی کو عشان کے پاس برداز ہی نہیں کرنا چاہتی اس لئے بار بار سوی کو بدنام کرتی عشان کے سامنے جہاں پر عشان کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا اس کا دل نہیں مانتا کہ سوی ایسا کچھ کر سکتی ہے وہیں دوسری طرف چن میں جو مدد لے کر کے گیا تھا وہ بھی راو صاحب کو پتا ہے اور یہاں ساری چیزیں وہاں عشان سے کہتے ہیں کہ کس طرح سے چن میں گیا تھا اس کو مدد کرنے کے لیے لیکن وہاں مانی نہیں اور اس نے یہاں پر بہور پارٹل کی مدد لے کر کے ہم سے چال کرنا شروع کر دیا ہے تو یہاں پر اس لڑکی کو میں بلکن بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ آنے والے اپکومن اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے سوی اپنی کچھ خوشیاں منانے کے لیے بال اناتھ آشرم میں جانے والی ہے اور وہاں بچوں کے ساتھ لکا چھپی کھیلتے ہوئے نظر آئے گی جہاں پر ہرنڈی تائی اور وہاں کی جو وارڈن ہوتی ہے وہاں سوی کو اس طرح دیکھ کر کے کافی زیادہ خوش ہونے والے ہیں لیکن دوسری طرف ایشان بھی اپنی خوشیاں منانے کے لیے پہنچنے والا ہے اسی ہی اناتھ آشرم میں جہا سوی ہونے والی ہے آنکھ میں پٹی لگا کر اور بچوں کے ساتھ وہاں کھیل رہی ہوتی ہے اور ایشان بیلون لے کر جاتا ہے ساتھی ساتھ بچوں کے لیے کچھ سامان لے کر جاتا ہے اس لئے اسے سامنے سے دکھائی نہیں پڑنے والا کی سامنے کون ہے اور وہاں سوی سے جا کر کے ایسے ٹکراتا ہے جیسے کہ یہاں پر دونوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں تھا سوی کی آنکھ میں پٹی ہے لیکن ایشان سوی کو اپنی باہوں میں لیے رہتا ہے اور سوی جو ہے جب آنکھ سے پٹ اٹھاتی ہے تو ایشان سامنے نظر آتا ہے کافی دیر تک دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ جاتے ہیں ایشان کے دل میں اب سوی کے لیے پیار ہے ساتھ جھ لگتا ہے ہرنے تائی یہ سب دیکھ کر کے کافی زیادہ پہلے شوق ہو جاتی ہے پھر اس کو پتہ نہیں کیوں اچھا لگتا ہے یہ ساری چیزیں یہ سوی جو ہے وہاں ایشان سر کے لیے جیسے بنی ہو لیکن یہ لوگوں کے آپس میں پتہ نہیں کیوں نہیں بنتی اب دوسری طرف سوی ایشان کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے اس طر تکرانے کا آنے والے اپکومنگ اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے کیا یہاں ایشان سوی سے راہ ساہت کی کار کے بارے میں پوچھنے والا ہے یا پھر یہاں پر کچھ اور ہی ہونے والا ہے کیونکہ جیسا کہ اس کو ریوہ نے بھڑکایا ہے تو کیا آپ اپنی بھڑا سوی کے سامنے نکالے گا یا پھر اسے بسوات ہی نہیں ہے اس بات کا لیکن چشتہ بڑیٹ پانے کوئی چانل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کر ملائکن کو پرس کرنا نہ بھولیں